آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرے بچو آج ہم پہنچی جمعات کے انگلیس چاکسٹو بک میں سے ایک لیسن پڑھیں گے پینگانگ ٹی ایسو پیرے بچو آپ نے لیک کے بارے میں سنا ہوگا یا آپ نے لیک دیکھا ہوگا لیک جسے مردوں میں جھیل کہتے ہیں تو آپ ایک ایک اس کوئیشن گئی ہوگی آپ نے جھیل ڈال دیکھا ہوگا یا جھیل بارے دیکھا ہوگا آج ہم پینگانگ ٹی ایسو کے بارے میں پڑھیں گے جو لداخ میں ہیں یہ ایک جھیل ہے پیرے بچو انوائرمنٹ گریٹلی انفیننس آور کالٹی آف لائف انوائرمنٹ کہتے ہیں ماحول کو ہمارے اردگرد کو تو ہمارا جو ماحول ہے اس کا ہماری زندگی پہ گہرہ اثر ہے ایک کلین انوائرمنٹ ریفرنش آور جو ساپ ماحول ہوتا ہے وہ ہمارے اردگرد کو تازہ کرتا ہے ٹریز پلانٹرز لیکز اینڈ اثر وارٹر باریز پیوری فائی آور انوائرمنٹ جو یہ درخت پودے ہیں تالاب ہیں جھیلیں ہیں یا دریہ وغیرہ ہیں یہ ہمارے ماحول کو پیوری فائی کرتے ہیں ساف کرتے ہیں تو پیوری فائی کا معنی ہے ریموو کانٹیمنٹس کانٹیمنٹس پرام لیکز ریپلینش گراؤنڈ وارٹر تو ریپلینش کا معنی ہے ریپلینش کا معنی ہے سیل سمتھنگ اگین کسی چیز کو دوبارہ بھر دینا یا دوبارہ بھر دینا لیکز ریپلینش گراؤنڈ وارٹر اور ان امپارٹنٹ سورس آف ریکریئیشن اینڈ ٹیوریزم تو یہ جو جھیلیں ہیں یہ دوبارہ زمین کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو دوبارہ بڑھتے ہیں ہم ہم زمین سے جو وارٹر نکالتے ہیں جو چشمو کی صورت میں یہاں پیویل خود کے نکالتے ہیں تو یہ جیدیں جو ہیں یا وارٹر بڑھ جو ہیں یہ اس کو دوبارہ سٹور کرتے ہیں پانی کو زمین کے اندر اور یہ اہم ذریعہ ہے ریکریئیشن ریکریئیشن کہتے ہیں ہم تحفری کو ایکٹویٹی ڈن فار انجوائیمنٹ فرصت کے لمحے میں جب ہم کوئی ایکٹویٹی کہتے ہیں انجوائیمنٹ کے لئے اس کو ہم تحفری کہتے ہیں تو جیلیں جو ہے یہ تحفیق کے لئے تحفیق کا عام ذریعہ ہے جیسے ہم کشتیوں میں سوال ہوتے ہیں مختلف کھیلیں کھیلتے ہیں ہم پانی میں تو اس کا عام ذریعہ ہے اور ٹوریزم ٹوریزم کہتے ہیں ہم تحفیق کو سیاہ جو سیاہ آتے ہیں تحفیق کے لئے تو اس سے بھی ملک کا عام ذریعہ حاصل ہوتی ہے بھی نے ایک بھی اتنیسی ایک بھی ایسی اپنیسی حیثیت کیا ہے بڑھ اور فیشتوں تو حیثیت کے لئے ہم نیچرل ہوم ار ایسی 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 یا ایسی یا ایسی ایسی بھی اور ایسی ایساں جو جس کو ہم مسکن کہتے ہیں یعنی قدرتی پناہ کا یہ مختلف جانوروں کے لئے اور مشلوع کے لئے پناہ کا ہے مسکن ہے Ask the children to learn the nature the numbers of at least eight تو بچوں کو اور جلوں کے نام اپنی زبان میں اپنی مادری زبان میں یاد رکھنے چاہیے تو اب ہم اس لسم کو پڑھتے ہیں who has recently arrived with her father from a vacation in Ladakh نور who is a girl has recently arrived with her father from a vacation in Ladakh نور اپنی باپ کے ساتھ چھوٹیاں منانی رداخ پہنچتی ہے her father's her friend's ندیم and فاطمہ have come to see her at home تو اس کی اس کی جو دوست یا سہیلیاں ہے ندیم اور فاطمہ وہ اسے دیکھنے کے لئے Ladakh پہنچتی ہے اس کی گھر پہنچتی ہے the children are talking in the garden while نور's father is busy with the follower he is within hearing distance so لڑکے ایک پارک میں بیٹھے ہیں گارڈن میں بیٹھے ہیں تو وہ جو نور کا باپ ہے وہ اس پارک میں بزی ہے وہ فولوں کے ساتھ بزی ہے تو وہ ان کی باتیں دور سے سنتا ہے who do you remember the movie three idioters نور asks فاطمہ if she remember the movie of three idioters تو نور فاطمہ سے پوچھتی ہے کیا آپ کو یاد ہے وہ کلم three idioters اس کا نام ہے فاطمہ yes فاطمہ replied yes she remember yes she remember تو فاطمہ کہتی ہے ہاں مجھے یاد ہے ندیم all is well تو ندیم کہتا ہے all is well سب ٹھیک ہے who in the last season there is a lake yes or no ندیم asks نور and فاطمہ that in the last scene of the movie there is a lake is it right or wrong you your answer in yes or no تو ندیم replied yes تو ندیم جواب جاتا ہے ہاں اس میں ایک جیل دکھایا گیا ہے فاطمہ it is beautiful big with long sandy shores فاطمہ says that the lake is very beautiful and big and long with sandy shores فاطمہ کہتی ہے کہ ہاں جو یہ جیل ہے وہ بہت خوبصورت ہے یہ بڑا جیل ہے وہ لمبا جیل ہے اس کے جو شاہل جائیں وہ رہتے لئے ہیں it changes its colors from green to blue and vice versa i would love to go there it changes its colors from green to blue جو یہ جیل ہے یہ رنگ بدلتا ہے green سے blue یعنی سب سے نیلا اس کا رنگ ہوتا ہے اور پھر اسی طرح blue سے green یعنی نیلا سے سبز color جس کا ہوتا ہے change ہوتا رہتا ہے i would love to go there میں پسند کرتا ہوں کہ میں وہاں جاؤں یہ فاطمہ کہتی ہے who we went to there فور کہتی ہے کہ ہم وہاں گئے تھے it is the pink pong lake in ladakh تو جو یہ فلم میں یہ دکھایا گیا ہے یہ ladakh میں ہے اس کا نام ہے pink pong lake ندیم لعفظ ندیم کو یہ نام سن کر ہنسی آتی ہے pink pong that means table tennis تو pink pong ہے pink pong کا لفظی معنی ہے table tennis who to her father papa see what ندیم is saying نور اپنی اپنی باپ سے کہتی ہے کہ پاپا دیکھو ندیم کیا کہتا ہے who is father approaches to who کا باپ نزی کہتا ہے ان کے پاس آتا ہے i heard him he is right جو نور کا باپ کہا تھا کہ میں نے ندیم کو سنا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ pink pong کا معنی ہے table tennis فائتمہ انکل what is the three idiot leg called then تو پھر اس three idiot is your leg ہے اس کو کیا کہتے ہیں who is father it is called the ping leg اس کو ping leg کہتے ہیں فائتم ping what name is that فائتم نور کے باپ سے پوچھتی ہے کہ اس کا what name is there یہ کیا نام ہے یہ کیسا نام ہے who is father it means very long کو تو اس کا مطبع ہے ایک لمبی کرو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے تو پیارے بچو اس میں کچھ words آئے ہیں ایک ہے purify purify کا مطلب ہے remove contaminants from دوستہ replenish replenish کا معنی ہے feel something again and recreation کا معنی ہے activity done for enjoyment so آج ہم نہیں پڑھیں گے انشاء اللہ اگلی ویڈیو میں اس کا اگلا حساب پڑھیں گے والسلام والسلام